سینئر صحافی اور تذیعہ کار جاوید چودری کے مطابق میرے سابق دوز، سابق ہیرو اور سابق وزیراعظم عمران خان آج کل اڑیالت جیل میں ہے اور سردست ان کے حالات اچھے نہیں ہیں آپ حالات کی اس خرابی کی بے شمار وجوہات تلاش کر سکتے ہیں لیکن میری نظر میں ایک وجہ بہت اہم ہے قدرت نے اس شخص کو فائٹر بنایا ہے فائٹرز میں بے شمار خوبیاں ہوتی ہیں مگر ان میں دو خوفناک خامیاں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہی ہمیشہ جیتنے کے باوجود فیل ہو جاتے ہیں آپ چنگیز خان سے لے کر امیر تیمور، نیپولین بوناپارٹ اور ہٹلر تک دنیا کے تمام بڑے فائٹرز کا پروفائل دیکھ لیں یہ لوگ آپ کو کامیاب ہونے کے باوجود کوئی دیرپار ریاست، کوئی انمیٹ فوٹپرنٹ یا کوئی ایسی لگیسی چھوڑتے نظر نہیں آئیں گے جسے آنے والے لوگوں نے کیری کیا ہو لوگوں نے صدیوں تک ان کا تذکرہ کیا ہو یا لوگ ان جیسا بننا چاہتے ہوں یہ لوگ تاریخ میں ہمیشہ کیس سٹیڈی کے طور پر لیے جاتے ہیں لوگ اور ادارے ان کی فائل اٹھاتے ہیں، پڑھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم کچھ بھی کریں گے لیکن ہمیں یہ گلتیاں نہیں کرنی ان لوگوں کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس کی دو وجوات ہیں پہلی وجہ یہ لوگ کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے یہ کبھی رکھ کر اپنی گلتیوں کا تجزیہ نہیں کرتے چنانچہ جب یہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو تاریخ صدیوں تک ان کی گلتیاں چنتی رہتی ہیں اور دوسری وجہ یہ لوگ جیتنے کے لیے ہر حد پار کر جاتے ہیں یہ کامیابی کے لیے اخلاقیات، دوست، احباب، خاندان، قانون آئین اور زمیر تک سب کچھ قربان کر دیتے ہیں اور آخر میں مکمل طور پر تباہ ہو جاتے ہیں ہمارے ہیرو عمران خان کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے یہ سر تپا فائٹر ہیں، گیو اپ نہیں کرتے، ہار نہیں مانتے اور ہر حال میں آگے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں چنانچہ یہ بھی اکیلے سے مزید اکیلے اور تنہا سے مزید تنہا ہوتے جا رہے ہیں اور اس عالم میں اگر یہ کامیاب بھی ہو جائیں، یہ وزیراعظم بھی بن جائیں تو بھی ان کا انجام ہٹلر، نپولین، بوناپارڈ، امیر تیمور اور چنگیز خان سے مختلف نہیں ہوگا یہ بھی بلا آخر دنیا کے دوسرے نامور فائٹرز کی طرح اپنے ہی مزار کے مجاور بنیں گے اور بس لہٰذا میرا مصورہ ہے یہ اگر اس فضول اور تھکا دینے والی جنگ سے باہر آ جائیں، لمبا سانس لیں اور ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیں تو مجھے یقین ہے انہیں بڑی آسانی سے اپنے رستے میں بچھی اپنی گلتیوں کے تمام کانٹے صاف نظر آ جائیں گے مثلا ان کی پہلی گلتی دوہزار اکیس میں جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس آئی رکھنے کی ضد تھی جنرل فیض حمید اگر چلے بھی جاتے تو بھی ان کے لیے مفید رہت یہ آرمی چیف بننا چاہتے تھے اور یہ جانتے تھے ان کا یہ کام صرف امران خان کر سکتے ہیں چنانچہ یہ جہاں بھی ہوتے یہ امران خان کا دائیاں بازو ہوتے دوسرا نیا ڈی جی بھی خان صاحب کا مونس اور غمغسار ہوتا مگر امران خان کے زد کی وجہ سے جنرل فیض حمید کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا یہ نئے ڈی جی کا اعتماد بھی حاصل نہ کر سکے اور فوج بھی ان کی کمر سے کھسک گئی اور یوں ان کے خلاف ادم اعتماد کا سلسلہ شروع ہو گیا یہ امران خان کی پہلی اور بڑی گلتی تھی خان کو اگر پیچھے مڑ کر دیکھنی کی عادت ہوتی تو شاید یہ اس گلتی کے بعد دوسری گلتی نہ کرتے یہ ادم اعتماد کو مردانگی کے ساتھ قبول کر لیتے اقتدار پی ڈی ایم کے حوالے کرتے اپوزیشن لیڈر بن کر قومی اسمبلی میں بہت جاتے اور پھر تماشے دیکھتے پی ٹی آئی کی دو صوبوں میں حکومت تھی اور قومی اسمبلی اور سینٹ میں اس کی اکثریت تھی چنانچہ حکومت پارلیمنٹ سے ایک بھی بل پاس نہ کرا سکتی اور امران خان کی اجازت کے بغیر پنجاب، کپی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں پاؤں نہ رکھ سکتی دوسرا پی ڈی ایم ایک دوسرے سے بھی لڑ پڑتی اور امران خان تین ماہ میں دوبارہ وزیراعظم ہوتا یا پھر الیکشن ہو جاتے لیکن خان بہرحال خان ہے اور اس نے دوسری سیاسی گلتی بھی کر دی یہ قومی اسمبلی سے استیفے دے کر باہر بیٹھ گیا اور اس کی سیاسی لگام پی ڈی ایم کے ہاتھ میں چلی گئی اور پھر اس نے دڑا در بل پاس کرا کر پی ٹی آئی کو زمان پارک تک محدود کر دیا امران خان اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید زیادہ نقصان نہ ہوتا لیکن یہ اس کے بعد ایک سے بڑھ کر ایک ہماکت کرتا چلا گیا اس نے سائفر جیسے فضول کاغس کو اپنی ڈال بنا کر لوکل کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا دشمن بنا لیا پنجاب اور کے پی کی اسمبلی توڑ کر اپنے ہی جہاز کے پیندے میں سراغ کر لیا اور یہ اس کے بعد اپنی اس فوج اور عدلیہ سے بھی ٹکرا گیا جو اسے اقتدار میں لے کر آئی تھی اور جس نے اسے دوسری مرتبہ بھی اقتدار میں لانا تھا یہ اگر یہاں بھی رک جاتا تو شاید اس کی واپسی ہو جاتی لیکن اس نے نئے آرمی چیف کا رستہ رکنے کے لیے ایوانِ صدر میں جنرل باجوا سے ملاقاتیں شروع کر دی اور یہ آخر میں سڑکوں پر ریلی بھی لے آیا اور پھر اس کی آخری اور سب سے بڑی ہماکت نو میں تھی اس نے گلیل کے ساتھ ایٹم بم پر حملہ کر دیا اور پھر وہی ہوا جس کا خوف تھا یہ اس کوئے میں جاگرہ جہاں سے نکلنا اب آسان نہیں عمران خان کو اب بھی چاہیے یہ سانس لے اور مڑ کر پیچھے دیکھے اپنی گلتیوں کی فیرز بنائے ان کا اطراف کرے اور مضبط اپروچ کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کرے تو یہ اب بھی کامیاب ہو سکتا ہے قدرت انسان کو مرنے تک اصلاح کا موقع دیتی رہتی ہے ہم اگر زندہ ہیں تو پھر ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اور عمران خان اس معاملے میں انتہائی خوش نصیب ہے یہ اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی سلامت ہے اور جیل سے بھی ملک کی تنابے کھیٹ رہا ہے یہ آج بھی ملک کی سب سے بڑی سیاسی حقیقت ہے لہٰذا اسے چاہیے یہ پیچھے مڑ کر دیکھے اور یہ تسلیم کرے یہ خود پارٹی اور یہ پورا ملک صرف اور صرف اس کی ہماکتوں کی وجہ سے اس حال تک پہنچا ہے آج اگر اس کے ورکرز جیلوں میں سر رہے ہیں اس کے لیڈرز زیر زمین ہے یا تتر بتر ہے یا دوسری پارٹیوں میں پناہ گزین ہے تو اس کا ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان ہے آج اگر یہ خود جیل میں ہے اور اس پر کتار در کتار مقدمے اتر رہے ہیں اور جیل کاملہ اس کی اس کے بیٹوں سے باتچیت نہیں کروا رہا تو اس کی ذمہ داری بھی صرف اور صرف ان کے کندوں پر ہے آج اگر اس کی پارٹی بلے سے محروم ہے تو اس کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے آج اگر نواز شریف پاکستان میں ہے اور ریاست اگر کھل کر ان کا ساتھ دے رہی ہے تو اس کا سہرہ بھی عمران خان کے سر جاتا ہے اور اگر آج وکلا عمران خان اور پارٹی کے مقدمے نہیں لڑ پا رہے تو اس ناکامی کا ذمہ دار بھی عمران خان ہے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں اگر وکلا کو الیکشن بھی لڑائیں گے پارٹی کا بوجھ بھی ان کے کندوں پر ڈال دیں گے اور آخر میں انہیں صبح صویرے عدالتوں میں بھی کھڑا کر دیں گے تو پھر یہ آپ کے لیے میڈلز کہاں سے لے آئیں گے آپ خود سوچیں اگر جہاز کا پائلٹ جہاز اڑانے کے ساتھ ساتھ مسافروں کو کھانا بھی کھلائے واش روم بھی صاف کرے اور مسافروں کا سامان بھی اٹھائے گا تو پھر اس جہاز کا کیا بنے گا عمران خان نے وکلا کے ساتھ یہی سلوک کیا لہٰذا اس کا نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا جہاز تباہ ہو گیا خان کو چاہیے یہ پیچھے دیکھے اپنی گلتیوں کا اعتراف کرے اور پھر ایک گرینڈ ڈائلوگ کے ذریعے آگے بڑھے یہ پھر کامیاب ہوگا ورنہ اگر یہ طاقت کے ساتھ اقتدار میں آ بھی گیا تو مجھے ڈر ہے اس کا انجام شیخ مجیبوی رحمان سے مختلف نہیں ہوگا چوراچا خان صاحب پلیز پیچھے مڑ کر دیکھو پیچھے پورا باگ اجڑ چکا ہے آپ کے پاس زیادہ آپشن نہیں بچے